اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک بڑی حامنی میں بڑے سنکھ و نائز زوے میں بنائی ہے ہر چیز لنکٹ انٹرکونیکٹڈ ہوتی ہے اسی طرح ہماری باڈی جو ہے وہ بالکل حامنی میں ہے جس میں ماؤت is a gateway to the body موہ میں دو طرح کے انفیکشن ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کا گم کا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے گم سوچ جاتے ہیں اس میں سوالنگ ہو جاتی ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آہیسہ ایسا وہ گمز ریسیٹ کرتے ہیں اور بون ریسیٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے داند کی جو سپورٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہلکے وہ گر بھی سکتے ہیں دوسرا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ کیوٹی بن جاتی ہے کھیڑا جس کو لگنا کہتے ہیں اور اس وجہ سے داند ایک تو راٹن ہوتا ہے دوسرا اس کی وجہ سے اس میں داند میں اپسس بن جاتی ہے اور بازگات یہ اپسس جو ہے ہڈی کے اندر سس کی طور پہ بھی بن سکتی ہے یہ دونوں پرابلم ایسے ہیں جس میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پین نہیں ہوتی کئی کئی سال تک یہ پرابلم چل رہے ہوتے ہیں لیکن کسی قسم کا پین انوارڈ نہیں ہوتا اور اگر پین ہو بھی تو وہ اپیسوڈ میں ہوتا ہے کچھ دن کے لیے ہوا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اور کئی لمبے عرصے تک یہ پین دوبارہ نہیں ہوتا اور اس وجہ سے بہت دفعہ ہم لوگ اس کو ریکنائز ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی مو میں کوئی پرابلم چل رہا ہے اور بازگات بہت لیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف مو میں پرابلم ہوتے ہیں بلکہ یہ اوورال باڈی میں اس کا ایک انپیکٹ ہوتا ہے جو انفیکشن ہے وہ مو میں ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے وہ جو بکٹیریز ہیں وہ آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز میں پیچ کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک سیچویشن جس کو ہم سبکسیمیا کہتے ہیں کافی لائف تھریکننگ سیچویشن ہوتی ہے وہ یہ کہ بلڈ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو کے پورے تھراؤڈ باڈی وہ انفیکشن کو کیری کرتا ہے اور دارڈ کین بی لائف تھریکننگ سیچویشن یہ مو کا انفیکشن برین میں بھی ریچ کر سکتا ہے وہاں بھی ڈیمیج کر سکتا ہے شنٹن ڈی سی میں دس سل کا ایک بچے کی دیت ہوئی ہے ٹو تاؤزن سیون میں اور پتہ یہ چلا کہ وہ مو کے ایک دانت میں اپسس تھی جس کو انہوں نے ٹریٹ نہیں کرایا جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی دیت ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کافی ڈیبیٹ ٹرگر ہوئی ایک مومنٹ شروع ہوئی جسے ہم اورل سسٹیمک کونیکشن کی مومنٹ کہتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے مو میں یا کسی اور جگہ پہ انفیکشن ہے تو باڈی اس کو فائٹ بیک کرتی ہے جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں ان کو کانٹر کرنے کے لیے باڈی انفلمیٹی سیلز ریلیز کرتی ہے تو یہ ایک پروسس ٹرگر کرتا ہے جس کو ہم انفلمیشن کہتے ہیں یا سوزش کہتے ہیں اگر کوئی انفیکشن کافی لمبے عرصے تک چل رہا ہے جسا مو کا انفیکشن ہے کیوں وہ کئی سالوں تک اس کا سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اگر اس کو ٹریٹنا کیا جائے تو یہ انفلمیشن کافی لمبے عرصے کے لیے باڈی میں رہتی ہے اور بیکم ساکرونک انفرمیٹی سٹیٹس ٹوٹل ایری آف گمز ہمارے پام آف تہنڈ کے برابر ہے ایتے بڑے ایرے میں اگر انفیکشن چل رہا ہے وہ بھی لمبے عرصے سے تو باڈی کی ہیلنگ کپیسٹری جو اگزاست ہو جاتی ہے اس کے لیے سے ہمارے باقی جو آگنز ہیں وہ کمپومائز ہوتے ہیں وہ فائٹ بیک کرنے کی انفیکشن سے یہ دیفرنٹ پڑولم سے planeta ہی نہیں رہتی and that is what leads to chronic infleomatory diseases ۔ marque Completion کینسر، 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 پینکیارٹک کینسر، پیگننسی ایشیوز، آلزائیمر، اینفلومیٹی برڈن کی وجہ سے ہماری امنیٹی بھی کمپرمائز ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے جو ہسپرل انفیکشنز یا کوویڈ جیسی انفیکشنز ریزیز کا رسٹ بڑھ جاتا ہے انفلومیٹی برڈن کی وجہ سے ہماری ہیلنگ کمپرمائز ہو جاتی ہے اور اس میں اگر کسی کو کوئی میجر سرجی جیسے ارثوپیڈک سرجی ہے نی ریپلیسمنٹ ہے یا کوئی انی ادر سرجی اس میں ہماری ہیلنگ کمپرمائز ہوتی ہے ان دے فانڈ آؤٹ کہ فیفٹی پرسن آف تا فیلیرز جو ارثوپیڈک سرجیز میں ہوتے ہیں وہ موہ کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ موہ کے انفیکشن ٹیول کر کے وہ نہیں جہاں ریپلیس ہوا ہے وہاں وہ جا کے اس کو ڈیمیج کرے گا بلکہ باڈی میں ہیلنگ کپیسٹی رہی نہیں جاتی وہ فائٹ بیک کر رہا ہے انفیکشن موہ میں جس کی وجہ سے باڈی اس کو پاپرلی ہیل نہیں کر سکتی ہے and that is why we end up having failures تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے it is highly recommended کہ آپ کے جو میجر سرجیز ہیں اس سے پہلے آپ کے موہ کے انفیکشن کو سٹل کیا جائے اسی طرح یہی سیچویشن جو ہے وہ ہارڈ سرجیز یا ہارڈ پرسیجز کے لیے ہوتا ہے منڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈینٹل ریلیز لیں آہ کلیرنس لیں کہ آپ کے موہ میں کسی قسم کو کوئی پابلم تھا نہیں ہے again ہارڈ کا ایک میجر آہ اپریشن ہے سرجی ہے it's a life threatening situation ہو سکتی اس میں اس میں بالکل رسک نہیں لینا چاہیے کہ آپ کا موہ میں انفیکشن اگر چل رہا ہے تو there is a higher risk to have failures in such procedures unfortunately ہمارے یہاں بہت سے لوگ صرف پیپر سائن کرا لیتے ہیں اور وہ موہ کے انفیکشن کو پہلے ختم نہیں کرتے ہیں and i would really encourage کہ آپ یہ چیز نہ کریں even کہ امریکہ میں بڑا strictly فالو کیا جاتا ہے for the cancer patients ان کی کوئی treatment نہیں شروع ہوتی جب تک ان کے موہ میں جو existing problems ان کو settle نہ کر لیا جائے smokers میں ہارٹ اٹیک کرس 60 times بڑھ جاتا ہے جبکہ موہ کا انفیکشن ہو تو اس میں ہارٹ اٹیک کرس 200 times بڑھ جاتا ہے اور ایک study میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ 40% of acute heart attacks in America they are linked to the infection in the mouth اس میں دو problems ہیں ایک تو کچھ typical bacteria جو موہ میں ہوتے ہیں وہ travel کر کے blood vessel جو ہارٹ کی ان کو تک کر دیتے ہیں جس میں آپ کی blood circulation ہارٹ کی کم ہوتی ہے and that increases the risk for heart attack and stroke and دوسرا inflammation جو موہ میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایک enzyme level has CRP وہ اس کا level increase ہو جاتا ہے and یہ وہ enzyme ہے جو ہارٹ اٹیک میں کی رول پلے کرتا ہے جن لوگوں کا elevated level ہے ان میں ہارٹ اٹیک کا risk زیادہ ہوتا ہے اور ایک study میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اگر موہ کے انفیکشن کو آپ ختم کر دیں تو یہ لیول کھم ہو جاتا ہے thus helps towards reducing the risk for the heart attack we now have great science telling us that the cause of arterial disease is inflammation and another source of arterial inflammation is infection in the mouth with the most recent study coming out it actually implies up to 50 percent or more of acute heart attacks are triggered by oral infection that's huge heart attacks are the number one killer in this country strokes are the number one cause of disability the current cost of cardiovascular disease to our health care system is about 518 billion dollars and it's all preventable and about four years ago we felt our method which we call the bale doneen method had evolved to a point where we could actually guarantee our work so that means the patients that i personally treat if they were to suffer a heart attack or an ischemic stroke the fees they paid to me for my service that year i would refund the patient's engine may come disease to me 93 percent increase risk to develop diabetes and in this case it happens that because of the heart infection the liver releases our blood sugar sugar in the blood which you have to counter the insulin but the insulin is not so effective in the inflammation which causes the resistance to develop which causes type 2 diabetes to develop because your blood sugar level is very high diabetes is a disease which causes the overall body impact on each other damage on each other and this is a lot of suffering for patients recently i have a 55 years old female and she was a few years old she was a diabetic her blood sugar level was fluctuating between 300 to 500 and they were doing a lot of treatment but their sugar level was not maintained and it was not dropped and she was under the care and her teeth were mobile and her teeth were not biting and her teeth were hurt and her teeth were hurt and the bridges were located up and down and it was decayed and the teeth were rotting and the teeth were in the head and the teeth were in the head and the teeth were completely broken so she was in a lot of agony because of that and some of the dentists said that their treatment will not be able to go down and she was pretty much desperate so she came and i sat down with her and i explained to her that the body of any part when there is a pus then your sugar level is increased and when you finish the pus then the sugar level is dropped so we really need to get rid of the infection in the mouth and there is no excuse i mean one way or another we have to get rid of this thing and the rest of the implants she wanted to do we deal with all of these things but first of all we have to take down the sugar level and what we did was i started off with simple cleaning brought her back in two days it was again cleaning then we had one bridge and the abscess went down the root canal then the other bridge removed before going down before going down she was only on the top treatment then the sugar level is 145 and mashallah now she is doing pretty well three months after the treatment the infection is over two months and her treatment is not complete but her blood sugar level is between 85 to 120 and that is a huge success and she actually said within two weeks that my body has been better in my life no change in my life and that's why my sugar level came down i didn't get any medicine extra i didn't change my diet and that was huge that is kind of the impact we can have when we really look at the root cause sometimes it could be infection in the mouth which cause all that and vice versa i mean it complicate each other it doesn't matter that it started from the mouth what is important is that wherever in the body there is a problem whether it is a mouth or anything we do not ignore it in the mouth we do not ignore it in the mouth those people who have a long time infection and inflammation and early age and inflammation starts from the mouth and Alzheimer's risk is very high in the mouth and the infection and inflammation and periodontal disease and arthritis are many complications there is a study which proved that 80% of the patients with arthritis in the mouth infection and once we take care of the infection in the mouth and the periodontal disease is treated so your arthritis symptoms are much lower in the mouth most people have cheek bite and tongue bite and that's mainly because your wisdom teeth are not in the place or the teeth crooked and it becomes a situation in that the second if teeth are fractured and sharp edges بنے ہوئے تو اس میں بھی ٹنگ اکسر بائٹ ہو سکتی ہے اور خرونک السریشن جو بار بار ایک ہی جگہ پہ کٹ لگ رہا ہے وہ can lead to cancers down the road alcohol smoking پان گٹکہ can cause cancer in the mouth there are other reasons for that too اور وہ لوگ جو دینٹل چیک اپس کراتے ہیں روٹینلی وہ جلدی identify ہو سکتی ہیں یہ ساری changes کیوں cancer ہونے سے پہلے ہی موہ میں کافی changes پتا چل جاتی ہیں کہ cancer کی طرف ہم جا رہے ہیں so روٹین چیک اپس جو ہے can be actually life saving for you جو بیکٹیریا موہ میں ہوتا ہے وہ travel کرتا ہے throughout the body اس میں پلیسنٹ ہے کہ تھو جو ہے فیٹس تک بھی reach کرتا ہے اور اس کے chances ہوتے ہیں اس میں problems ہونے کے 30% جو ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں وہ لنک کیے گئے ہیں موہ کے انفیکشن کیوئے سے انفرمیشن جو موہ میں ہے وہ فیمیلز میں ہارمونل انبالنس کریٹ کرتی ہیں اور جو پرگننسی کے دران جب یہ ہارمونل انبالنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ پیشن رائز کر جاتا ہے اور اس میں کنتیبیشن ہوتی ہے توارڈز سٹیل بیرٹس آپ کی پریمچور بیرٹس اور لو ویڈ بی 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 سکار in addition to causing birth complications research studies have shown that women who have gum inflammation and infection and are undergoing infertility treatment have delayed results it's much more difficult for them to get pregnant this has been attributed to the extra hormones they are being given which are being absorbed into the estrogen receptors we have in our gums and in the presence of plaque germs in the mom's mouth they cause inflammation bleeding gums and infection but it stands to reason whether a woman is taking infertility drugs or not if she has bleeding gums, infection or even if she just has high levels of bacteria in the mouth the children's blood they are disordered teeth their care is also very important we probably don't take it seriously but the teeth that hold for permanent teeth they hold for permanent teeth if the teeth are small because they drifted from cavities or the teeth are completely damaged then the teeth that are permanent teeth they collapse for permanent teeth and they have problems for the teeth ہیں یہ پرابلم ان بچوں میں اور سیریس ہو جاتا ہے جن کی ویسے ہی ہڈی کا سائز تھوڑا کم ہوتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں نیچرلی ان کی جا سائز جو ہے وہ تھوڑا دیفیشنٹ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پراپر گروہ نہیں ہوتا کرے گا جتا ہمیں سپیس چاہیے ہوتا ہے کیوں آپ کو دانت کا جو سائز ہے اس کا میچنگ بون سپیس چاہیے ہوتا ہے and that is why you end up having crowding کہ دانت کا سائز اور بون کا سائز میچ نہیں کر رہا اگر بون کا سائز زیادہ ہے تو دانتوں کے درمیان سپیسنگ آپ کی آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کو early detect کر لیں کہ space issues بنیں گے جیسے آٹھ دس سال گیارہ سال کی اش تک اگر اس کو ڈیٹیک کر لیا جائے تو we can have enhanced growth with palatal expansion جو lack of space کو compensate کرتی ہے اور in a longer run یہ ہمارے لیے بہت benefit ہوگا کیونکہ ہوتا ہی ایک ہے adulthood میں یا بچوں میں جب jaw نیرو ہیں تو ہمارے لیے ٹنگ کے لیے proper space نے ملتا اور وہ جب لیٹے ہیں سوتے ہیں تو ٹنگ fall back کرتی ہے تو airways کو وہ collapse کر دیتی ہے جس کی وجہ سے snoring heartache sleep apnea یہ process شروع ہو جاتا ہے sleep apnea can lead to 52 diseases اور یہ actually کافی serious situation بن سکتا ہے اس چیز کے لیے تو اگر ہم proper evaluation ہو رہی ہے check ups ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی جلدی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے اور ہم ان سارے problem سے بچ سکتے ہیں یہ جو جا کے size کے issues ہیں یہ صرف موں کی growth میں problem نہیں کرتے یہ overall development میں بھی اس کا factor ہو سکتا ہے mouth breathing میں issues آ جاتے ہیں آپ کے جو habits ہیں جس میں کچھ بچے thumb sucking کرتے ہیں تو یہ سامنے والا جا باہر ہوتا ہے نیچے والا جا پیچھے چلا جاتا ہے پیچھے سے collapse ہوتا ہے یہ ساری چیزیں health issues بھی create کرتی ہیں اور سائکلوجیکل ایمپیکٹ بھی create کرتی ہیں کہ جو بچے جب ہائی سکول میں ایکالجز میں جاتے ہیں and they meet their other fellow friends so it's psychological impact اس چیز کو ہوتا ہے and especially in this day of age ایک smile بہت important چیز ہے آپ کے front row jobs ان لوگوں کو نہیں ملتی وہ confidently society میں move نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ہمیں 32 تید دیا جس میں 28 فنکشنل تید ہوتے ہیں وزن تین کا کوئی اتنا خاص بائٹ میں رول نہیں ہوتا اور یہ سارے دانت اگر ایک لیول پہ ہیں proper اس کی بائٹ اسٹیبلش ہے جس میں سارے دانت کٹھے ایک وقت میں مل رہے ہوتے ہیں تو they work together it's like ایک ٹیبل ہے اس کو اٹھانے کے لیے اٹھائیس لوگ چاہیے اور اس کا وزن دو سو اسی کیجی ہے تو اٹھائیس اکٹھے ایک وقت میں اٹھائیں گے تو دس دس کیجی ہر کوئی اٹھا لے گا بازکت یہ ہوتا ہے کہ جب دانت uneven ہیں کوئی دان پہلے مل رہا ہے کوئی دان بعد میں مل رہا ہے تو وہ سارے کا سارا پریشر ان جگہ پہ آ جاتا ہے جو پہلے اس کو کانٹیک کاتا ہے and that can lead to some issues in the mouth اب یہ ہوتا کیوں ہے اس میں ایک تو ہے کہ دانت crooked ہیں آپ کے دانت even نہیں ہیں crowding issues ہیں پھر اگر کوئی دانت نکلا ہوا ہے آپ نے اس کو replace نہیں کرایا تو سارے دانت collapse کر جاتے ہیں کوئی ایک feeling تھی جو آپ نے ہوئی ہے لیکن اس کی proper shape نہیں بنی ایک crown ہے یا ایک bridge لگا ہوا ہے تو وہ باقی دانتوں کے ساتھ match نہیں کر رہا جب تک اوپر والے دانت کے اندر نیچے والا دانت کیوں جا کے نہیں بیٹے گا تو وہ ایک proper bite نہیں establish ہوگی اگر دانت کی shape ایک block ہے وہ دانت کو match نہیں کر رہا تو that can lead to some issues جس میں آپ کی ساری کی ساری bite balance خراب ہو جاتا ہے ایک دانت کے problem کی وجہ سے آپ کی پوری bite disturb ہو سکتا ہے جب یہ bite issues چل رہے ہوتے ہیں تو time کے ساتھ اس کا کافی swear impact ہو سکتے ہیں جس میں اس جگہ پہ جہاں زیادہ pressure آ رہا ہے وہ دانت یا تو fracture ہو جائے گا track ہو جائے گا chip ہو جائے گا اس میں درد ہونا شروع ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ پورے کا پورا structure آپ کا imbalance میں آ جاتا ہے joint آپ کا disturb ہو جاتا ہے clicking شروع ہو گئی pain شروع ہو جاتی کچھ لوگ جا کو proper چون ہی کر سکتے فوڈ میں ان کے درد ہوتی ہے آپ کے muscle spasm ہو جاتا ہے اور even کے migraine ہو سکتے ہیں i have personally treated over thousand patients migraine کے جن کی صرف تھوڑی سی چیزیں change کی ہیں bite میں ان کے bite کو balance کیا ہے ایک تو ان سے ان کی chewing بہتر ہوئی ہے ان کے دانت آپ سے ملنے شروع ہیں within five minutes they feel relieved here اور within a day or two ان کی migraines ختم ہو جاتی ہیں migraine بہت lifestyle کو change کر سکتا ہے it really is lot of suffering for some people کہ کافی دن تک لوگ bedridden ہو جاتے ہیں i had a patient in 2008 جس کا میں نے smile makeover کیا اور اس کے بعد میں میں عیشہ بائٹ کو balance کرتا ہوں کہ آپ کے crowns یا دانتوں میں کبھی کو بعد میں problem نہ آئے اور وہ تین دن کے بعد خاتون آئی ہے اور وہاں نے کہا کہ کئی سالوں سے میرا مائی گرین کا یشی چل رہا تھا اور ڈاکٹرز اس کو نہیں سی طرح ڈایگنوز کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے ریکومنڈ کیا کہ میں نیک کی سرجیری کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ نیک کے ورٹی بھائے جو ہے وہ پاپر آلائنڈ نہیں ہے اور میں نے اس کے بعد میں سکر جل رہا تھا اور آپ نے اس کے بعد میں سکر جو سیجل کر رہا تھا اور وہاں نے ایک بہترین کیا ہے ہمارے داندوں کا ایک فنکشن ہے کہ کھانے کو پاپر چھو کیا جائے وہ بلکل فائن پارٹیکلز ہوتے جس کو ہمیں سوالو کرنا ہوتا ہے اور وہ تب ہی پاسبل ہے کہ اگر داند آپس میں بلکل انٹر لاکٹ ہیں اوپر اور نیچے والے داند سارے کے سارے کٹھے بیٹھ رہے ہیں اور ایک وقت میں سارے بیٹھ رہے ہیں اس میں داندوں میں سپیس نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاسبل تب ہی ہے کہ جب ہماری بائٹ بلکل بیلنس میں ہے سارے داند ایون ہیں اور جو کراؤنز اگر ہیں یا فیلنگز ہیں وہ پاپر شیپ کی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ہم بیسیکلی کھانے کو ویسے ہی سوالو کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا سٹمک اوور برڈن ہو جاتا ہے اور اس میں پابلمز آرائز ہوتے ہیں میری ایک بڑے کلوز ریلیٹیف ہے ہیس انٹو سیونٹیز اور ان کے کچھ ہیلتھ ایشیز چل رہے تھے کچھ داند موبل تھے ان کے کچھ داند مہسنگ تھے اور میں کافی دیر سے انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے داندوں کو رپلیس کرا لیں اور آئی رکمند ایمپلانٹ اور ہیسا ہے کہ وہ ہیلتھ ایشیز بھی چل رہے ہیں دوسرے پابلم سے ہیں اور ہیسا ہے کہ دو سال پہلے ہیسا ہے کہ وہ پانچ کےجی کھانا ان کے سٹمک سے نکالا ہے بکاہز ہیسا ہے کہ وہ بیسیکلی سوالنگ دا فوڈ اور وہ جس سٹاید ان دا سٹمک اور اس کی وجہ سے ان کے کافی کمپلیکیشنز اور ہو گئے چار مہینے کے بعد پھر انہیں ایک سرجی کرنی پڑی پانچ گھنڈے کی جس میں انہوں نے پورے گٹ کو رپیر کیا بکاہز ہیسا ہے کہ انہوں نے پورے گٹ کو رپیر کیا بکاہز ہیسا ہے کہ انہوں نے پورے گٹ کو رپیر کیا اور اب ایک دیر سال جا کے انہوں کو ٹائم لگایا ٹو ریکاور آٹ اف دس پرابلم یہ وہ چیز ہے جو بڑی ایزلی آوائیڈ ہو سکتی تھی اس میں کافی چیزوں کا رول ہے جس طرح بابرز ہیں آپ کے سرنجز اگر ری یوز ہو رہی ہیں اس کے بعد ہسپلل سیٹنگز میں یہ پابلم ہوتا ہے اسی طرح ڈینٹل سیٹ اپ میں بھی اس کے کنٹیبیشن ہے می بھی اراؤنڈ تیری پرسنٹ ہپیٹائیٹس جو ہے ڈینٹل سیٹ اپ سے وہ ہو رہا ہے ڈینٹل سیٹ اپ میں ہمیں ہر پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ان کو ایج یا ہپیٹائیٹس ہے کچھ پیشنٹس کو پتا ہی نہیں ہے کچھ پیشنٹس ڈینٹس کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے جاننے کی سم پیپل فیل آشیمڈ سو اس چیز کو کانٹر کرنا اسی طرح پاسبل ہے کہ آپ یونیورسل پورٹکولز کو ایمپلیمنٹ کریں جس میں آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ ہر پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ کریں کہ ان کو ایج یا ہپیٹائیٹس ہے ہے یا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو اس پورٹکولز کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس میں پھر آپ کے کراس انفیکشن کے جو پوسیبیلیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انفرچنیٹلی ہمارے پاکسن میں اس چیز کی پاپر مانیٹرنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے انڈیٹ پوٹس اس انہی ہائی ریس آپ اس کو اس کو اسی طرح کانٹر کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سے زیادہ ویجلنٹ ہو جائیں آپ اپنی پاپر ریسرچ کریں جو ڈینڈل کلینک پہ آپ جا رہے ہوا وہاں میک شور کریں کہ ان کے پاس بی کلاس آٹو کلیو ہے ان کے پاپر پوسیجرز ہیں آٹو کلیونگ کے جس میں وہ سرلائز کریں انسٹرومنٹس کو کوئی بھی انسٹرومنٹس اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو میک شور کریں وہ آپ کے سامنے اس کو کھول رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پیشنٹ نکلتا اور دو تین منٹ کے بعد دوسرا پیشنٹ اسی سرجری میں چلا جاتا ہے تو دیکھ کود بی آلارمینگ فیکٹر کیوں دس سے پنہ منٹ ایزیلی لگ جاتے ہیں سرجری کو پاپر کلین کرنے کے لیے اگر لمبا پسیجر ہے تو بلکہ بیس منٹ تک بھی وہ لگ جاتے ہیں جب آپ سرجری میں ہو تو آپ ایبزرف کرو کہ وہ پاپر کلین ہے اس میں بیریرز ہیں چھیر پہ یا جو بھی ٹچبل سرفسز ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ جو گلاوز یوز کر رہے ہیں آپ کے موہ میں وہ ڈیفرنٹ جگہ کو ٹچ تو نہیں کر رہے ہیں آپ اگر موہ میں گلوز گئے ہیں اس میں سلائیوہ بلڈ لگا ہوا اور اسی سے وہ ڈرار کھول رہے ہیں دوسری چیزوں کو پکڑ گئے ہیں باہر جا رہے ہیں اور دوازے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو آبیسلی داٹ مینز کہ جو جرمز آپ کے موہ میں ہیں وہ سارے ادھر ٹرانسر ہو گئے ہیں جو اگلا پیشن آئے گا اس کے لیے وہ ایک پابلم ہوگا سو یہ وہ سارے سائنس ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں ہے کہ اس جگہ پر پر انکہ کی پہ پیشن آئے ہیں ہو قیلی ہے جیسے ہیں مجھے انقوام معنی شروع وصحاب نماغ در ejمال ڈالے کے لفتر کرنے پژائی وباستہ شدہ ایک حقчив پژائی جمع اینجوشوں کے تلیابیر کاٹم ان کردہ صعلی نماظ کرنے والک شروع اور اندرین انفق فگه نہیں کچھ اور اونرا اندرین پژائی اور اندرین پرچانا والا ہی شروع تشکیر پر کرنے والا ہی چیزی اندرین استخداب اس کے اثر بات جزار نیتڈ نیتڈ کر لوگążہ کرنا. جرسی شروع ب Matrix CD captions سے محل 건ôn ش ش specified وہ روے اور قتل sistemas وہ تمام پتہ چ takiego پتہ چلوں ڈیشت پتہ خواہ لڈیشت مائشvos لوگے تو ہے مجزεις سوئے پیرنی ویدیوالا لوگیں لوگے تو موسیقی 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 I think we can make a major impact in person's life, ان کی lifestyle میں, ان کی cost of health میں, ان کی quality of life میں آپ ان کی اگنی آپ ان کی severity of disease کو کافیت تک کم کر سکتے ہیں if you look into the mouth, if you get their infection in the mouth treated it can really add value to the services you are providing to your patients we dentists have a lot of power to help save lives, to improve quality of life for so many people and to actually eradicate disease process before it even happens if we can get into preventive mode instead of reactive mode if we can make sure that our mouth is not leading on probing, no infection we are providing hygienic areas, cleanable areas our margins are full fit, our periapical seal is in root canals our feelings are properly continued, the shape of our teeth we are maintaining, we are not creating premature contacts we can really create health, that is possible we can make sure that our mouth doesn't have any disease and if we don't follow these things, instead of improving quality of life for patients we can actually contribute towards health issues, serious health issues with heart attacks, stroke, diabetes, even death can happen because of the kind of work we are leaving behind so I see us as a first line of defense towards healthy Pakistan I can tell you one thing that there are many complications in life there are many diseases processes in many people but oral health is one thing which we can establish we can 100% establish oral health and we can make sure that you don't have any problem in your mouth this can be avoided we can make sure that we can make proper care we can make proper care we can make proper care we can make proper hygiene routine which is where you have to brush and floss every six months you have to clean your dentist without proper hygiene you can maintain proper proper hygiene you don't see your mouth you don't know if you are a spy or not so we do need professional cleaning you don't have to clean your teeth you don't have to clean your teeth and with proper care it is possible to keep your teeth I had a patient who was 102 years old in California and he would come every three months to me to get his cleaning done and he had full set of teeth so my message is really that if you have no problems then you can maintain oral health especially if there are problems we have to make sure that you have to make sure that your problems with proper care in which your crown is it is fitting it is fitting it is filling it is proper shape there is no gap there is no gap then if the root canal is done they are right there is no space all these things are happening to fix the existing problems کو بھی fix کر کے complete health کی طرف جا سکتے ہیں proper brushing technique کے لئے چارش is important ہے first thing is soft toothbrush use کرنا چاہیے second one at least 2 minute کے لئے brushing ہونے چاہیے صبح breakfast کے بعد اور آت کو سونے سے پہلے third thing fluoride toothpaste use کرنا چاہیے and the last one is proper angulation کے ساتھ overall brushing ہونے چاہیے so brushing کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے gum line پر brush کو رکھنا ہوتا ہے just like this 45 degree کا angle towards your gum just like this slight gentle pressure سے back and forth back and forth and then upward stroke for the lower teeth اور upper teeth کے لئے down with strokes and then comes the chewing surface chewing surface کو آپ نے اسی طرح سے back and forth clean کرنا ہوتا ہے اور tongue والی side کو بھی اسی طرح سے clean کیا جاتا ہے جیسے آپ باہر والی surface کو clean کرتے ہیں اور جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے brush کو vertical یعنی کہ سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور slide back and forth upward and downward strokes کے ساتھ clean کرتے ہیں دانتوں کی ایک چیک والی طرف ہوتی ہے یعنی کہ گال والی ایک وہ surface ہوتی ہے جہاں سے ہم کھانے کو chew کرتے ہیں اور ایک زبان والی side ہوتی ہے next thing is dental floss dental floss کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جو دانتوں کے درمیان میں جو natural space ہوتی ہے اس کے درمیان جو کھانا رہ جاتا ہے اس کو clean کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے ڈینٹل floss کرنے کا صحیح طریقہ آپ نے سب سے پہلے اپنی middle finger کے around اس کو wrap کرنا ہے اس کے بعد ہر دو دانتوں کے بیچ آپ نے تھم سے اس کو پلیس کرنا ہے اور slight back and forth motion سے اس کو ایسے موو کرنا ہے then you clean one side and then you clean the other side and then you take it out اسی طرح سے next this way this way and then you take it out at least دن میں ایک دفع floss رات کو سونے سے پہلے کرنا مست ہے موسیقی